شیط والو رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوینٹس آپ کلاس فرسٹ ایر ایسے ویلکم ٹو یو اٹھ کیمبریج انٹرنیشنل شہس کالیج تلگان ان آن لائن کلاسز جیلل مین سب سے پہلے ہمارا پیر آب وارڈز کا سیگمٹ ہے جس لیے کسے ہم کر چکے ہیں اس سے پہلے پچیس کے قریب جو پیر آب وارڈز ہے وہ ہم کر چکے ہیں آج ہمارا جو پیر ہے وہ ہے ٹوینٹی سکس پیر آب وارڈز سب سے پہلے جی پہلے پیر ہے اے ڈبل پی او اے ڈبل پی او اے ڈبل پی او ایس آئی ٹی ای اے ڈبل پی او سی ٹی اوپسیت مناسب اے ڈبل پی اوپسیت 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 مخالف 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 old his house is located opposite to mine his house is located opposite to mine next bill bill bail 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 زمانت کو کہتے he was released on bail he was released on bail دوسرا ہمار پاس bail b a l god کو کہتے ہیں کپاس کی اور اس قسم کوئی چیز he he sold a bail of cotton yesterday he sold a bail of cotton yesterday next next we have a pair we bear b a r nangah naked his head is bare his his hat yeah she is bare headed یہ بھی کر سکتے ہیں a naked child was standing playing in the street next pair ہمارا bear reach reach کو کہتے ہیں برداشت کرنے کے معنی میں اس کو استعمال کہ جاتا ہے bear ball ball to bear reach وہی side bear in the zoo bear bear double up شاب کو کہتے ہیں he drinks bear yeah the muslim should not drink dear bear last جو ہمارا پانچ پیر ہے اس میں وہ ہے ball b or an پیدا ہونا he he was born in jubi city ہے molta born bar 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 dhash kya najji پہلے بتا چکھوں b or n he he has borne the pain with great courage he has borne the pain he 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 story your button button that is still in progress میرے پاس جو book case پیج ہے nine no she could not seem to breathe یہ paragraph album جو previous lecture تھا اس میں آپ نکال لیا تھا اس کو پھر دیکھ لیں no she could not seem to breathe اب وہ ایسے لگتا تھا کہ سانس بھی نہیں لے سکتی تھی she struggled struggled لکھ لیا تھا try it she struggled to her feet اس نے اپنے پاؤں پر چلنے کی کوشش کی صحیح کی and walked into the kitchen لم 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 senseless بے حسی اور وہ بے حسی سے چلتی ہوئی کچن میں بہور چی خانے میں گئی something cold پریس پریس تی ایٹر سکل سکل بتایا تا من کھوپڑی کسی سرد چیز نے اس کی کھوپڑی کو پریس دبا رکھا تھا اس شی ریمووڈ بیٹن جنیٹ جیسے ہی اس نے کوڑے کرکٹ والی جو باسکٹ تھی بولٹی تھی ٹوکری تھی اس بیٹن جنیٹ کو ریمووڈ نکالا تو اس نے ایسے محسوس کیا کہ جیسے اس کی کھوپڑی تھی اس کو کوئی سرد چیز دبا رہی تھی دیر وار نو نیلز اور سکریوز ان میں اس نے دیکھا کہ نہ تو کوئی نیلز تھے کیل تھے اور نہ اس میں سکریو جس میں چھوڑی لگی ہوتے اس کو سکریو کہا جاتا ہے نہ اس میں کوئی سکریو سامنے کوئی چیز بھی سامنے نہیں تھی there was nothing in the ویس باسکٹ she could not see how it was put together see یہ last time میں نے کل بتایا تھا see see کا مذہب ہوتا ہے دیکھ نہ لیکن یہاں اس کا مذہب ہے understand she could not see how it was put together وہ اس بات کو نہ سمجھ سکی کہ ان کو اکٹھے کس تھی سے جوڑا گیا تھا abruptly forense immediately she began to smash it on the sink edge smash رگن کا کہتے crash crack smash crash crack crash 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 پونڈی سنگ ایج ایج کارنر کو کہتے ہیں کنارہ کہتے ہیں سنگ تسلا بیسن جہاں آپ حد وغیرد ہوتے ہیں اپرپٹلی فورم سے شی بگین ٹو سمیش اٹ آن دی سنگ ایج اس نے اسے بیسن کا جو کنارہ تھا اس پہ بگین ٹو سمیش رگڑنا شروع کیا پونڈنگ اٹ ہڈر اینڈ ہڈر پونڈنگ اگین پونڈنگ کا بگل بگا سمیش سمیش تیزی تیزی سے جلدی جلدی سے اس نے اس کو دوبارہ زور زور سے رگڑا اٹ ہڈر اینڈ ہڈر اس نے اس کو زور زور سے رگڑا پینٹل دا وڈ سپلٹ کٹ یہاں تک کہ وہ جو لگڑی تھی وہ کٹ گئی سپلٹ کٹ گئی اس نے اب وہ جو ٹوٹا ہوا تختہ تھا باکس تھا پارسل تھا اس کے جو حصے تھے ان کو اس نے پونڈی سائڈ اپارڈ کٹنگ ار فنگرز وڈاوٹ نوٹسنگ اور اس کاروائی کے دوران اس عمل کے دوران کہتے ہیں اس کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی کٹ گئی وڈاوٹ نوٹسنگ وڈاوٹ ریالائزنگ اور اسے اس بات کا پتہ بھی نہ چلا کہ اس عمل کے دوران اس کی جو انگلیاں تھی وہ کٹ گئی تھی there were no transistors in the box transistor جو آپ کی آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ transmit کرتے ہیں ریڈیو تو there were no transistors in the box no wires are dues اس میں کسی قسم کے بھی کوئی جو devices تھے وہ نہیں تھے نہ اس میں کوئی transistor تھے جو آپ کی آواز کو آپ سے لے جا کے کہیں اور پہنچائیں یا کسی کے آواز کو آپ تک پہنچائیں نہ اس میں کوئی تارے لگی ہوئی تھی اور tubes نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی tubes یہ ہیں وہ نصب تھی the box was empty box خالی تھا she read with the gospel w h i r read hump 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 تیزی سے گولائی میں گھومتے ہوئے ھیک ہے circle گولائی میں تیزی سے گھومنا read with the gospel puff gospel ہم تھی ہوئی تیزی سے گھومنو کہتے ہیں ریل ویدہ گوز ایسے ہی تیلیفون کی گھنٹی بھجی وہ تیزی سے شی ریل ویدہ گوز ہم تھی ہوئی لڑکھڑاتی ہوئی گئی stumbling into the living room stumbling لڑکھڑاتے ہوئی لڑکھڑانا stumbling کی انتے ہوئی وہ جیسی تیلیفون کی گھنٹی بھجی لڑکھڑاتے ہوئی وہ اپنا جو رہنے والا کمرہ تھا اس میں گئی she picked up the receiver اس نے کیلیفون کا اور اس سیور اٹھایا میسیز ریس میسٹر سٹیویٹ آسٹ جو دوسرا انٹ تھا اس پہ میسٹر سٹیویٹ تھا وہ بات کر رہا تھا کہ میسیز ریس یہ وہ جسٹ آسٹ کی پوچھ رہا تھا کہ آپ میسیز ریس ہیں it was not her voice shrieking so shrieking چیخ و پکار cry s-h-r-i-k-i-n-g cry چیخ و پکار it was not her voice یہ اس کی آواز نہیں تھی shrieking so یہ تو بہت زیادہ اچھی خوب پکار تھی it could not be ایسا نہیں ہو سکتا you said would it i wouldn't know the یہ دیکھیں quotation mark لگے ہوئی ہیں quotation ہے اسی کی الفاظ ہے ان کو اسی کی الفاظ میں لکھ دیا گیا ہے you said i wouldn't know the one that died تم نے تو کہا تھا کہ برنے والے کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہوگا اس کے بارے میں میں نہیں جانتے ہوں گی my dear lady mr. steward said mr. steward نے کہا کہ میری پیاری خاتون do you really think کیا آپ حقیقت میں خیال کرتی ہیں your new year husband کہ آپ اپنے husband کو جانتی تھی this is all about the story آپ کی story کا آج ہے یہ اختتام ہو گیا ہے انشاءاللہ اب ہم اس کی جو اگلی segment ہے کہ glossary ہے وہ اس پہ چلتے ہیں اس کے بعد ایکسرسائز پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ جائیں یہ چیزیں تیار کرتے جائیں گے اس کی reading notes میں کہ میں during study پڑھا چکا ہوں آپ کو لیکن پھر اس نے یہاں کچھ words اور meaning اس کے synonyms دیئے ہیں ان کو ساتھ ساتھ بتاتا چلو frowned looked expressing disapproven کسی بات پہ ناراضگی کا ایزار کرنا gadget small fitting in a machine machine کا ایک چھوٹا پورزہ curious تجسس کرنا eager to know کسی چیز کو جاننے کے کوشش کرنا interview carry on under head plot سادش کے باروں میں یہاں استعمال ہوا ہے whereas interest کے بارے میں بھی ہم نے استعمال کیا ہے اور ہم کر سکتے ہیں shrug raise shoulder to express hopelessness آپ نے کندے اشکرانا کہ میں تو بے باس ہوں میں تو کچھ نہیں کر سکتا authentic odd غبتی احمد بے وقوف impulsively promptly استراری طور پر استرار کے عالم میں گھبرات پریشانی swallowed poking سانس کو اندر لے جانا رسولر کہتے ہیں حضم کرنے کو تو یہ کچھیں سانس نظر لے کے جا رہی ہے لہٰذا اس meaning اس کو بھی اسی meaning کے پر استعمال کیا گیا ہے scoffing tanting scornful نفرت آمیز glared shine dazzling bezel dazzlingly spirit apparent خوف زدہ terrified dismay stacking piling up in frame for drying further race craze غصہ پاگل پان اور اس کے بعد یہ ہماری exercise choose the correct answer یہ objective حالے سے کافی important exercise ہیں آپ کی کیونکہ ان میں سے کوئی نوی کوئی question آ جاتا ہے کہتا ہے where did norma put the lamp chops lamp chop اس نے norma نے کہا رکھے آپ نے چکے بھی recent chapter پڑھا ہے آپ کو پتہونا چاہیے she put the lamp chops in the brailler اس نے brailler من کو رکھا دوسرا question ہے small man small man ہے تو وہ کہاں پہ کھڑا تو اس کو location پوچھ رہا ہے تو کہتے جی in the hallway چار جو ہیں وہ option جو option ہے وہ دی گئی ہیں تو آپ نے جو true one ہے اس کو take کرنا ہے تو چار چار پڑھنے کی بجائے میں جو true one ہے اس ہی کو صرف جائے بتا رہا ہوں تاکہ maximum ہم آگے چل سکے تیسرا question ہے where was the key to the belgian dome تو اس کا جواب آئے گا in سیلڈ انویل جو سرب اور رفافہ تھا اس میں اس کی چابی تھی آہ belgian dome کی آگے what was the reward for pushing the button جو button unit تھا اس کو push کرنے کا دبانے کا جو reward تھا اپریٹ کرنے کا جو reward تھا انعام تھا صلح تھا وہ کیا تھا تو بھی option آپ کے پاس یہ ٹھیک ہوگی next time what was the question of norma that made mr stuart embarrassed confused پریشان کر دیا وہ کون سا سوال تھا norma کا جس نے mr stuart کو پریشان کر دیا تو کون سا سوال تھا جی آپ کے ذیل میں آنا چاہیے who do you represent یہ جو choice d ہے what could have happened by pushing the button کیونکہ آپ نے story پڑھی ہے آپ کو پتو چاہیے کہ یہ question کیا پوچھ رہا ہے what could have happened by push button جو push کرنے سے کیا واقع ہو سکتا تھا تو definitely اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں کسی جگہ کوئی مر جائے گا تو اس کا جو true answer ہے وہ آئے گا جی somewhere in the world some unknown person would die d اس کا جو d choice ہے یہ character یہ ٹھیک آنا چاہیے اور اس کے بعد ہے question number 7 why didn't Arthur agree to offer of Mr. Stewart for pushing the button جو Mr. Stewart کی offer تھی اس سے Mr. Arthur جو اس نے کیوں agree نہ کہ کیوں رضا مندی کے اظہار نہ کیا تو اس میں چونکہ وہ ایک اچھی شخصیت کا مالک آدمی ہے ٹھیک ہے morality کو وہ ہمیشہ آپ روڑ رکھتا ہے تو ہم نے اس کی جو فطرت ہے اس کی ہم پڑھ چکے ہیں لہذا اس کی مطابق ہم نے جواب دینا ہے یہ جو سی آپشن ہے یہ ٹھیک ہونا چاہیے وہ کہتے تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مرڈر جو ہے وہ کسی اس آدمی کا ہو جس کو آپ جانتے ہوں بلکہ مرڈر تو آپ کے ایک سے جس کا مرڈر ہو رہا ہے جس کا قتل ہو رہا ہے وہ چاہے نون ہے چاہے ان نون ہے ہے تو وہ برڈر ہی آگے جی what was the offer of fifty thousand attractive for why was the offer of fifty thousand ڈالر attractive for نارمہ نارمہ کے لیے یہ بہت زیادہ دلکش کیوں تھی شیئر پلان ٹو امپرو لائف یہ پہلا جو ہے اس کا شیئر پلان ٹو امپرو ہر لائف چونکہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں لہذا شیئر پلان ٹو امپرو ہر لائف وہ اپنی زندگی جو تھی اس کو زیادہ بہتر بنانا چاہتی تھی آگے کہتا ہے جی who ان نارمہ اپینین was دی ریسیرچر تو ریسیرچر یا تحقیق کرنے والے نارمہ کی رائے میں کون تھے تو ایک جو احمق یا خبتی لقپتی ہے تو اس کا جو سی انسر ہے وہ ٹھیک ہوگا آگے جی why did نارمہ take the consent consent کہتے ہیں منظوری کو رضا مندی کو why did نارمہ take the consent of for husband to comply with the instructions of Mr. Stewart because because he considered it immoral to kill some unnot person for the sake of money اس نے اس کی رائے اس لئے نہیں لی کیونکہ وہ چاہتا تھا وہ نارمہ جب وہ consider کرتا تھا کہ جو قتل کا عمل ہے وہ immoral ہے وہ against morality ہے لہذا جو کہ اس کی اس بات سے وہ واقف تھی اس لئے اس نے اس سے اس پہ دے ہے وہ concern نہیں تو ہمارا یہ جو پہلا سیگمنٹ exercise کا story button button along with five words آپ نے خیرطان کو پہنچا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ کے ساتھ پھر ملقات ہوگی اپنا خیال بھی رکھی گا اور اپنے آپ کو اچھے ٹھیکی سے پریپیر بھی کیجئے گا نیکس لیکچر بھی انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ